ناظرین کے ختمت میں سلام و آدھا میں ہوں سید حاشم رجویہ آپ دیکھ رہے ہیم آیسف لداخ انجمن انقلاب مہدی کرگل لداخ کے احتمام سے آج سید مہدی ممر الحال کرگل میں آشورہ اور ہمارے آج کے انوان سے ایک عظیم شان سمینار منقد ہوا جس میں شیعہ پرسنل لا بورڈ کے سیٹری مولانا یعصو ابباس صد وطور مہمانے خصوصی موجود تھے ان کے علاوہ چیرمن نگران کونسل امام خمینی نوارلٹرس حجت الاسلام شیخ محمد بحقق چیرمن مرکز تبلیغات امام رزا آغاز سید صادق رزوی سابق ممبر اسم بلی کرگل حاجی ازغر علی کربلائی نمائندہ حوی علمیہ اسنہ شریعہ کریل آغاز سید زیاوددین انجمن نوربخشیہ کے صدر آغاز سید محمد شاہ انجمن امامی اللہ کے صدر اشرف علی بار شاہ ہل کونسل کے نوائندے ایگزیکیٹیو کونسلر آغاز سید مہدی فاظلی انجمن انقلاب مہدی کے سرپیز تعالی آغاز سید مشتبال موسوی و دیگر عراقین و مبران کے علاوہ علماء و سعداد اور بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی اس موقع پر خطبہ نے آشورہ اور ہمارے آج کے انوان سے تغریر کرتے ہوئے پیام کربلا کو بیان کیا مہمان خصوصی مولانا یاسوب عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ شیعہ پرسنل لابورٹ کرگل اور لے سے آٹھ ممبران کو نامزد کر کے نوائندی کا موقع دیں گے ساتھ ہی انہوں نے کرگل سے ہر سال سو طلبہ کو مفت اعلیٰ تعلیم کے لیے مدد کرنے کا بھی اعلان کیا پیش خدمت ہے وائی صرف لگداخ کی تفصیلی ریپورٹ یہاں کے حالات مومین کے حالات شیعہ کے حالات مسلمانوں کے حالات اس کو اوپر مفتگو ہوتی رہتی ہے عزیزان محترم میرا تعلق انڈیا شیعہ وصلہ روٹ سے یہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے تقریباً ساتھ سے آگاً آگ کرو شیعہ کا باہر دیگارہ ہے اور وقتاً فوقتاً آپ کی ملت کے لیے عوال اٹھاتا رہتا ہے مگر ہم آپ تک نہیں پہت پائیں اس کا مجھے افسر سے جیسے ہی آپ نے مجھے دعوت دی میں نے اپنی مصروفیت کے باوجود اپنے مصروفیت سے کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں اور میں آپ کے ضروری آنکھوں جب میری سیکل حبومت کے ذمہ داروں سے بات ہوتی رہتی ہے میں کسی ایک کامان نہیں لینا چاہتا میرے تھوڑے بہت سیاسی رابطے بھی ہیں سینٹر میں بیٹھے ہوئے وزرہ سے تو میں کارگل کا ذکر ضرور کرتا ہوں کارگل کا ذکرہ ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ کارگل نے جو ہندوستان کے ساتھ رہتا جو ایک مضاہرہ کیا ہے خدا کی قسم کہ کارگل پوری دنیا کی نگاہ میں لگتا پوری دنیا کی نگاہ میں ایک دن سے آگیا بہت 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 بات ہے کچھ مسائح ہیں لیگا کے ساتھ ہیں وہ ہمیں رشتہ آپ نے آئے ساتھ میں اس لیے ہم سب سب سبور کے بیٹھے ایک لکائر جزوں کا چال پاچ لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں جو آپ کی اپلوچ کی اندر ہو ان سے وقتا با وقتا آپ مشہورے لیچے رہیں حسین ابھیا کو شہیل چاہ چو شہیل چانا حسین وحبیل اسین گنیا نمید بجاتیم دیمید اسلال اصدن مجاہیت اسلیم آشورہ کا جب ہم سنتے ہیں اس کی بارے میں سنتے ہیں تو وہاں پر ایک دو نظریہ دنیا کے سامنے ابر گیا ایک نظریہ دہشت کا درندگی کا وحشت کا جس کو دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے یزید جیسے لوگوں نے اپنایا تھا اور دوسری طرح امن کا شانچی کا انسانیت کا علم بلداردن کے امام حسین نے اپنی پوری اہل وعیال کے ساتھ ایک عظیم قربانی دیا جس کا مثال تا قیامت تک ہمیں دیکھنے کو نمی ملے گا انجمان انقلاب محلیق کی جانب سے آشورہ اور ہمارے آج کے جو انوان سے جو جہاں پر سیمینار منقد کیا جا رہا ہے اس سیمینار کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے آج کی اس دور میں اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لئے یہ سیمینار انجمان انقلاب مہدی کی طرف سے رکھا گیا ہے اس کا اصل حدف اغارض اور مقصد انسانیت کی تحریک کو جہان انسان کو پہنچانا ہے اسی لئے اس کو قومی سیمینار کے نام دیا گیا ہے اور آج کرگل ایک ایسے موضوعیت پر ہے جو جہان تشیعہ کے انوان سے چھوٹا کرگل کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں سے جو پیغام جائے گا وہ تمام عالم اسلام اور انسانیت اس پیغام کو سنیں گے بالخصوص عالم تشیعہ انشاءاللہ اس سیمینار سے استفادہ کریں گے کہ آج کے اس دور میں بھی تحریک ابا عبداللہ الحسین اور تحریک آشورہ کا کیا اہمیت ہے اسی پیغام کو جہان تک پہنچانے کے لئے یہ سیمینار برگزار کیا گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آغا سید محمد شاہ المسوی سر آج کے اس پیغام اس سیمینار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا پیغام ہے آشورہ اور ہمارے آج کے انوان سے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسین منی وعنی من الحسین انقلاب انقلاب محدی سانکو نے اس کو منعقد کیا ہے میں ان کو دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ان کے تمام عراقین کو ان کے صدر کو ان کے جوانوں کو جنہوں نے آج اس کرگل کے اس مقام پہ آج انہوں نے اس سیمینار کو منعقد کیا ہے اس لیے کی آج ہمیں ضرورت ہے پیغام دینے کی ہمارے معاشرے کو انسانیت کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ خسین کس لیے میدان کربلا میں کود پڑے اور اس کا فلسفہ کیا تھا اور آشورہ کا جو یوم ہے دس محرم الحرام سٹھ ہجری کیسے واقع ہوا دیکھئے میں یہاں کو پر انجبن انقلاب مہندی کے دعوتنامے کو پر میں یہاں لدہ خایا ہوں آج کارگل میں اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں میں نے جو میسیج یہاں دیا ہے اتحاد کا میسیج دیا ہے اور تعلیمی میار کس طریقے سے یہاں کا بلند کیا جائے اس کی بات چیت کی ہے اور ہمارے جو لیگل مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے کیونکہ ہم سر جوڑ کے ایک چھت کے نیچے بائٹ کے اپنے مسائل حل کریں یہی ہم سب مل کے چاہتے ہیں سر آپ نے سو بچوں کو آپ نے کہا کہ سو بچوں کو یہاں سے باہر لکنوں میں اعلیم کے لئے لے جائیں گے تو یہ پروسیجر کب سے شروع ہوگا انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہوگا یہ پروسیجر اور جیسے ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے تو آگئے موسی صاحب رابطے میں رہیں گے پوری طریقے سے اور جیسے ہمارا سیشن اسٹارٹ ہوگا فورا انشاءاللہ ہم اس کو چھنے اور یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جو آپ ممبر چند رہے ہیں وہ کس بیس پہ وہ تو یہاں سے نام جائیں گے اور یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو قومی مسائل میں پیش پیش رہتے ہیں وہ سب یہاں کو پر ہمیں پس نام آئیں گے تو وہ وہاں کو پر نام ہمارے یہاں جو اگزیکیٹیف کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس سے ہم اپنے یہ نام پاس کرائیں گے اور دس لوگوں کا ہم ممبر بنائیں گے یہاں سے کیسیکیٹیف کمیٹی کا اور دو لوگوں کو ہم یہاں سے ایک کو کارگل سے اور ایک کو لے سے صدر بنائیں گے وہ اپنی کمیٹی کا ان کو خود اختیار ہوگا کہ وہ اپنی کمیٹی خود بنائیں گے سر ایک آخری سوال ہے سر یہ جو جون جون چہلیم حسینی نزدیک آ رہا ہے تو عراق میں جو حالات اس وقت جو درپیش ہیں چونکہ جو ملین مارش ہوتا ہے اس کو ثبتاز کرنے کے جو کوششیں ہو رہے ہیں عراق میں جو حالات دگرگو ہو رہے ہیں اس پہ آپ بحیثیتیں مسلم پرسنال شیعہ پرسناللہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا نظریات ہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی عراق میں حالات خراب ہو چکے ہیں چہلیم کے قریب ایت اللہ سیستانی صاحب جو ہمارے مراجعہ نجف میں رہتے ہیں وہ حکم دے دیں گے اور اس کے بعد میں سب خواب مرش ہو جاتے ہیں ان کے حکم کے بعد میں کوئی نہیں بولتا ہے اور پھر سارے احتجاج رک جائیں گے عراق میں پھر عربین کے بعد میں محق اوپر سیاسی بات چیت ہوگی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عراق کی حالات خراب ہو چکے ہیں مگر ہمارے لئے عربین امام حسین پہلے ہے اور ہر چیز بعد میں ہے لہذا مجھے امید ہے کہ ایت اللہ روح اللہ سیستانی صاحب کے مکتب سے ایک پیغام آئے گا اور وہ پیغام جو ہے جس وطوام میں نشرو گا تو سب لبایک یا حسین لبایک یا حسین کہتے گے کربلا کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے اور میں بھی انشاءاللہ تھارا سفر کو کربلا کیلئے روانہ ہو رہا ہوں دی پیغام احمیت پہو گاتو کچھے سی پیریز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی دی سمینار پہو امر ضرورت عذیم موضو نیکا سمینار جاتشپو انقلاب انجوان انقلاب مہدی نها کھلی طرف نکوان سرف الاسطالاء مبارک بازید کارگیلی سیٹی کسیوتے دی سمینار جاتشپو عذیم موضو چی کا منطقی علماء زیر دانشور زیر سکالر زیر یا باہر نمیمان کس خصوصی دیون سق دیکھ جمب سے آشورا اور ہمارا آشی دی موضوعی کا دی سمینار سفوزات چشت بولے گینا یعنی من دی نتی قوم پو خسینی معاشرہ و ندرس زیادہ علاقہ زیادہ محبت زیادہ جانکاری سوم علا مدین ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت مولانا سید علی رزوی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین آج کا یہ جو سمینار ہے وہ آشورا اور آج کے انوان سے انجمن انقلاب مہدی کے زیر احتمام یہاں شہر خاص کرگل میں منعقد ہو رہا ہے جس کا مقصد آشورا اور آج کے انوان سے آج کے اس دور میں جو مشکلات خصوصاً بلخصوص شہر کرگل کی مشکلات یا لداخ کی ریجنل سطح کی مشکلات کا حل ہم اس انوان کے تحت آشورا میں یا امام حسین کی قیام سے لینا چاہتے ہیں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں